یہ ہے ایفریقہ کی ایک شانت رات لمبی گھاس سے ٹکرا کر بہتی ہوا سے ہلکی سیٹیاں جیسی بج رہی ہیں رات کے سرد اندھیرے میں چاروں طرف شانتی چھائی ہے لیکن یہ شانتی ایک بولاوہ ہے اور ایک غلط قدم کا مطلب ہو سکتا ہے موت ایک رات کے دوران بھی یہ شانتی چکنا چور ہو جائے گی کیونکہ اتبات مچاتے بڑے بڑے جانور جان لینے والے شکاری اور اپنی بھوک مٹانے کو بے خرار جیو سوانہ میں موت کی وجہ بنتے ہی رہتے ہیں یہ ہے ایفریکن ویلڈرنیس یہ اینیمل کنگڈم کے سب سے خاص بیٹل گراؤنز میں سے ایک ہے اس وشال اور خوفناک جگہ میں پودھوں کیڑوں اور جنگلی جانوروں کی ہزاروں سپیشیز زندہ رہنے کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والے مقابلے میں بزی رہتے ہیں لیکن سوانہ دن کے اجالے میں جیسا دیکھتا ہے سورج چھپتے ہی اس کا روپ ایک دم بدل جاتا ہے اس دنیا کو کم ہی لوگوں نے دیکھا ہے اور اس میں بہت سے جیو سروائیو بھی نہیں کر باتے دن ختم ہو رہا ہے اور گھڑتی روشنی میں شیر کے یہ بچے اپنی ماں کے پاس رہ کر سکون پانے کی کوشش میں ہیں ماں رات میں شکار پر نکلنے سے پہلے آرام کرنے کی کوشش میں ہے لیکن چھوٹے بچے والی کسی ماں کے لیے آرام پانا آسان نہیں ہوتا سورج ڈھلنے میں اب آدھا گھنٹہ بھی نہیں بچا ہے اور سوانہ میں ٹینشن بڑھنے لگی ہے شکار اور شکاری دونوں ایک دوسرے کو دوری سے دیکھتے رہتے ہیں انہیں معلوم ہے اب کیا ہوگا شیرنیا شکار پر نکل جاتی ہیں دوسرے جیووں کے لیے یہ ایک سنکیت ہے کہ ان کی دنیا اب بہت ڈراؤنے ڈھنگ سے بدل جانے والی ہے یہاں رات پر قبضہ رہتا ہے شکاریوں کا کیونکہ اندھیرہ ان کا پلڑا شکار بننے والے ان کئی جانوروں کے مقابلے بھاری کر دیتا ہے جنہیں وہ مارنا چاہتے ہیں اندھیرہ ہو گیا ہے اور صبح تک کے لیے شروع ہو جاتا ہے ایک اور کاؤنٹ ڈاؤن سوانہ کے کئی شکاری جھنڈوں میں شکار کرتے ہیں تو کچھ اکیلے ہی اس کام کو انجام دیتے ہیں یہ شکاری ہے گھاز کے میدان والا یہ ہے ایک گیرہ کور یہاں کے کئی جیو اپنی زندگی میں شاید اس جیو کو ہی آخری بار دیکھیں گے پشرتے یہ انہیں دیکھ جائے اس کے بڑے ٹفٹی ڈیرز لگاتار ہلکی سے ہلکی آوازوں کو بھی سننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیرہ کولز اپنے سے دو گنوے سائز کے جانور کو بھی مار سکتی ہیں لیکن آج رات یہ فیمیل ایک کافی چھوٹے شکار پر نظریں گڑائے ہیں یہ ہے سوٹی ہوئی گینی فاؤل کیرہ کول کی ذرا سی غلطی اس کے شکار کو چوکر نہ کر دیتی ہے اور اس وجہ سے اس کے لیے ان تک چھپ کر پہنچنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اب کیونکہ اس کا شکار چوکر نہ ہو چکا ہے تو اسے بہت ہوشیاری سے اس کی طرف بڑھنا ہوگا موسیقی موسیقی اینا رات میں نکلنے والا ایک چور ہے اگر اس کے لیے ممکن ہوا تو یہ کیرہ کول کی شکار کو چورا لے گا ہائینہ کو اپنے حملہ آور انداز سے مدد ملتی ہے اور یہ کسی اور کی محنت کا فائدہ اٹھا لیتا ہے تو فلحال اس کیرہ کول کو بھوکے ہی رہنا ہوگا لیکن یہ یہاں اکیلی نہیں ہے سوانہ کے اس برش فورسٹ میں اپنا پیٹ بھرنے کو بے جائن بہت سے جانور ہیں یہ ہے تھک ٹیلڈ بوش بیبی اس کا دن تب شروع ہوتا ہے جب سورج چھپ جاتا ہے یہ چھوٹا سا پرائیمیٹ دکھنے میں معصوم لگ سکتا ہے لیکن یہ ان پیڑوں میں سب سے کامیاب شکاریوں میں سے ایک گنا جاتا ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں، اندھیرے اور اس میں منڈرا رہے تمام خطروں کے حساب سے بہت اچھی طرح ڈھلی ہوئی ہیں یہ کھانے میں زیادہ نخرے نہیں کرتا اور اس کی شام کا زیادہ تر حصہ ٹری گم کو ڈھونڈنے اور کیڑوں کو کھانے میں گزرتا ہے لیکن ایک گیکو اس کے لیے درلب خوراک ہو سکتی ہے یہ ایک رسکی اور تیز رفتار والا ٹارکٹ ہے اور یہاں ذرا سی غلطی جان لیوا ہو سکتی ہے خاص کر اگر نیچے سے دوسرے شکاری دیکھ رہے ہوں ایفریقہ کے برش فورسٹ میں ایک بوش بیبی کو اپنی طاقت کے بارے میں خلط فہمی ہو جاتی ہے اور اس کی جان مشکل میں پڑ جاتی ہے اس ہائینہ کے جبڑے میں شیر سے بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے اور یہ اس چھوٹے سے پرائیمیٹ کو پلک جھپکتے ہی مار ڈالے گا لیکن یہ ایکسپورٹ کلائیمبر اتنی آسانی سے گرنے والا نہیں ہے تو ہائینہ کسی زیادہ آسان خوراک کی تلاش میں چلا جاتا ہے بوش بیبی کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا لیکن رات تو ابھی شروع ہوئی ہے اور ان پیڑوں میں دوسرے شکاری مڈرا رہے ہیں ان میں ایک سامپ بھی ہے جو کئی مہینے سے ہائیبر نیشن میں تھا اور جو ایک بہت ہی خاص قسم کے شکار کو دبوچنے کے انتظار میں ہے یہ اپنے موں کے اوپری حصے میں موجود ایک سپیشل ریسیپٹر جیکبزنس آرگن کے ذریعے سونگتا ہے اس کی یہ سکست سینس کام کرتی ہے اس کی جیپ کے ذریعے کیچ کیے جانے والے سینٹ پارٹیکلز کا بتا لگا کر اور یہ سمیل کو بھی سونگ لینے والی کسی سونار کی طرح اسے شکار کی سٹیک لوکیشن جاننے میں مدد کرتی ہے یہ جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے مل گیا ہے یہ ہے ایک پکشی کا گھونسلہ اس کے سامنے شکار کی ہر کوشش کے دوران خطرہ رہتا ہے کیونکہ اگر پکشی گھونسلے میں ہوئے تو وہ اسے چونچ مار مار کر ختم کر دے گے لیکن اسے کچھ کھائے ہوئے کئی مہینے بیٹھ چکے ہیں خوش قسمتی سے گھونسلے میں پرندے نہیں ہیں اور انڈے کھانے والے اس سامنے والے سامنے والے اس کا شکار یعنی اجنما بچہ مل جاتا ہے لیکن اس کی سونگنے کی زبردست طاقت اسے کچھ ایسا بتاتی ہے جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی یہ انڈے سڑے ہوئے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ گھونسلے میں کوئی پکشی نہیں ہے یعنی اسے اپنا پیٹ بھرنے میں ابھی اور وقت لگ سکتا ہے تو جہاں یہ خوراک ٹھونڈ رہا ہے سوانہ میں دوسرے جانور کچھ بلکل ہی الگ چیز کھوچنے میں لگے ہیں کچھ اپنے ساتھ ہی کی تلاش میں ہیں یہ رومیو ہے ایک کنگ کرکٹ اور رات میں یہ اپنا پریم گیت گا رہا ہے سوانہ میں دوریاں بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں خاص طور پر زمین پر رہنے والے کسی کیڑے کے لیے اگر اسے کسی ساتھی کو پانا ہے تو اسے گیت گانا ہے پوری رات یہ فیمیل اس کی پکار سن لیتی ہے لیکن اسے ڈھونڈنے کے لیے اسے ایک لمبا فاصلہ تیہ کرنا ہوگا کینگ کرکٹس اپنے ساتھی کو پانے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں کیونکہ اس کے اس پریم گیت کو دوسرے جیو بھی سن سکتے ہیں یہ فیمیل وقت رہتے اپنے بل میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ یہاں ایک شاتر شکاریاں پہنچا ہے لیکن یہ کرکٹس کو چھوڑ کر بڑھ جاتا ہے شکار کی اپنی پسندیدہ جگہ کی طرف یعنی گراس لینڈ کے دلدلی علاقوں کی طرف یہ وارٹر منگوز ہے اور ویٹ لینڈز میں یہ ہر اس چیز کو کھا لیتا ہے جو اسے مل جاتی ہے لیکن میڈھک کا مانس اسے خاص طور پر اچھا لگتا ہے اس کی شام کا زیادہ تر حصہ پنجوں سے اتھلے کیچڑ کو اُلڑتے پلڑتے بیٹھتا ہے موٹے تازے ایمفیبین کی تلاش میں موسیقی 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 لیکن سوانہ کی سنتھیری رات میں آتا دکھائی پڑتا ہے ایک وشاءالچیف موسیقی 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 بے شک ایفریکن ایلفینٹس پیڑ پو دیکھاتے ہیں لیکن اگر انہیں کسی چیز سے خطرہ لگے تو یہ خود بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں ان سے توجہیر بھی دوری بنا کر رکھتے ہیں ہاتھیوں کا جھنڈ آرام سے چڑھتا رہتا ہے اپنے سائز اور طاقت کی وجہ سے ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن جہاں زیادہ تر جیو ان سے دور رہتے ہیں ایک شکاری کو ایک موقع نظر آ جاتا ہے راستے میں اب کوئی نہیں ہے تو آگے بڑھنے میں کوئی اڑچن نہیں ہاتھی کی وجہ سے گینی فاؤل ڈر کر بھاگ گیا ہے جس سے اس کے گھونسلے کی دیکھرے کرنے والا کوئی نہیں بچا اس سامپ کے پاس اب ایک موقع ہے لیکن اسے پھرتی برتنی ہوگی اگر یہ گھونسلے میں ہوا اور گینی فاؤل اس وقت لوٹ آیا تو وہ چونچ مار مار کر اس کے ٹکڑے کر دے گا موسیقی 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 یہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے لیکن اپنے سر سے کئی گناہ بڑے سائز کے انڈے کو نگلنے میں اس وقت یہ نازک حالت میں ہے اور گینی فاؤل کسی بھی پل لوٹ سکتے ہیں اپنے موں میں موجود لچیلے لیگامینٹس کو پھیلا کر یہ انڈے کو نگل لیتا ہے لیکن انڈے کو نگلنا تو کام کا صرف آدھا حصہ ہے اب اسے انڈے کو توڑنا ہوگا تاکہ یہ اندر موجود یوگ کو پی سکے جب یہ سکڑتا ہے تو اس کے گلے کے پچھلے حصے میں موجود تیک ہی ہڈیاں انڈے میں سراخ کر دیتی ہیں یہ اپنے پیچھے صرف ایک ہی ثبوت چھوڑتا ہے اگلا ہوا شیل اس نے جو جوک ہم اٹھایا تھا اس کا فائدہ ہوا گینی فاؤل کے لوٹنے سے پہلے ہی یہ پیڑوں میں لوٹ جاتا ہے پیڑ کچھ جیووں کو جہاں سیفٹی مہیا کراتے ہیں وہیں کچھ دوسروں کے لیے یہ شکار والی جگہ ہے جیسے کی شکاری کیٹی ڈٹ جسے کیڑوں کی دنیا کا شیر کہا جاتا ہے یہ اپنے شکار کی کانٹے دار ٹانگوں پر حملہ کرتا ہے لیکن اس ڈراؤنے شکاری کو بھی بھوکھے بوش بیبی سے سافتھان رہنا ہوگا یہ پریئنگ مینٹس ایک دم چپ چاپ رہتا ہے اور اپنے کیمو فلاچ کی بدولت یہ پیڑ کی چھال جیسا دیکھتا ہے مینٹس کا یہ کیمو فلاچ کام کر جاتا ہے لیکن کیا سچ مچ؟ مینٹس بچ کر بھاگ جاتا ہے لیکن یہاں آسمان سے گرے اور خجور میں اٹکے والی کہاوت سچ ہوتی ہے اندھیرے میں کوئی جان لیوہ جیو چھپا ہوا ہے یہ ہے ایک ایفریکن ٹری سکورپیون قدرت نے اسے زہری لاسٹنگر اور دو طاقتور فرنٹ کلوز دیئے ہیں قدرتی طور پر یہ پیدائش سے ہی شکاری ہے لیکن مینٹس کی ہی طرح ایفریکن ٹری سکورپیون بھی کیمو فلاچ کے معاملے میں ماہر ہے یہ چپ جاپ انتظار کرتے ہوئے اپنے شکار کو اور قریب آنے دیتا ہے ایک گیرا کول بھوک ہی گھوم رہی ہے کیونکہ ایک ہائینہ نے اس کی خوراں چورا ہی ہے کئی مہینے بعد کچھ کھانے کو ملنے پر ایک ایگ ایٹر نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے وشال جیو گھاس کے میادانوں میں گشت لگا رہے ہیں اور دو چھوٹے جیو بھی ایک دوسرے سے چوجنے کے موڈ میں ہیں ان میں سے ایک ہے ٹری سکورپیون اور دوسرا ایک پرینگ مینٹس یہ مینٹس بینہ لڑے ہار نہیں ماننے والا لیکن کنے چنے چیو بھی بچھو کے چنگل سے بچ پاتے ہیں اور اس نے اپنے سب سے خطرناک ہتھیار کو سب سے آخر کے لیے بچا رکھا ہے اپنے سٹنگر سے زہر چھوک کر یہ پرینگ مینٹس کو شانت کر دیتا ہے اور اسے کھانے میں جڑ جاتا ہے یہ اپنے موں میں موجود کلو جیسے چھوٹے اپینڈیجز سے پرینگ مینٹس کو پھار دیتا ہے یعنی کولیسرا کو کھانے کے دوران یہ ڈائیجیسٹیو جوسیز نکال کر ان میں مینٹس کے انگوں کو کھول کر سوپ کی شکل میں پیتا جاتا ہے بچھو پیڑوں میں اپنے شکار کو کھا رہا ہے اور سوانہ کا ایک اور چھوٹا جیو زمین پر آگے بڑھ رہا ہے یہ ساؤتھ ایفریقن سوفٹ فورڈ ریٹ خوراک ڈھونڈنے کے لیے رات میں نکلتا ہے اور ساتھ ہی خود کو کسی کی خوراک بننے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے لگاتار ادھر ادھر آنے جانے سے اس کی طرف دشمنوں کا دھیان بھی جاتا ہے این بید خوراک ڈ Batt�로 رای꿈 حسنہ یہ ہے پا فیڈر ایفریقہ کے سب سے خطرناک سانپوں میں سے ایک کیراکول جانتی ہے کہ کچھ لڑائیوں سے بچنے میں ہی عقل مندی ہوتی ہے پا فیڈر کھات لگا کر شکار کرنے میں ماہر ہوتا ہے بہت خاموشی سے پیچھا کرنے والی اس فیمیل کے پاس دو دمدار کیموفلاجس ہیں ایک ہے ویجول اور دوسرا کیمیکل کیونکہ اس میں سے کوئی گند نہیں نکلتی جس وجہ سے یہ قریب قریب نظر ہی نہیں آتی یہ فیمیل جنگل کی زمین پر چھپے رہتے ہوئے اپنی پوزیشن لے کر انتظار کرتی ہے اس لٹھے کے پاس کنڈلی مار کر یہ انتظار کرتی ہے کہ کب شکار اس کے سامنے سے گزرے پا فیڈر بینہ ہلے ڈلے کئی ہفتے تک انتظار میں پڑا رہ سکتا ہے اس لئے بہتوں کو یہ تب ہی نظر آتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن اس کا شمار دنیا کے ایسے سامپوں میں ہے جو سب سے تیزی سے حملہ کرتے ہیں ایفریکن سوانہ میں دنیا کے سب سے تیزی سے حملہ کرنے والے سامپوں میں سے ایک حملے کی تیاری میں ہے اگر پا فیڈر کی باہٹ سے اس کا شکار نہیں مرتا تو زہر سے مر جاتا ہے یہ چوہا خوش قسمت رہا زندہ کھائے جانے سے بہتر ہے مارا جانا یہ فیمیل کئی مہینے تک بینہ کچھ کھائی رہ سکتی ہے اور آج رات اسے اپنے دھیرج کا اینام ملا ہے اور حالانکہ کم ہی سامپ اس سے زیادہ تیزی سے حملہ کرتے ہوں گے پر اسے شکار کو پورا نکلنے میں وقت لگ رہا ہے ادھر ماش کے نزدیک خطرہ آخر کار ٹل چکا ہے اور یہ میل کنگ کرکٹ ایک بار پھر کسی فیمیل کو لبانے کی کوشش میں ہے اس کی ہو سکنے والی کوین اس کے پریم گیت کے پھر شروع ہونے کا انتظار کر رہی ہے اور آخر کار یہ دونوں لورز ایک دوسری کے قریب پہنچ ہی جاتے ہیں لیکن اس لف سٹوری کے سلسلے میں ایک بیٹو ایفریقن بل فروگ کے پلان کچھ اور ہی ہیں یہ کیسے نووہ نہیں جانتا کہ یہ اپنی لور کو خود ہی موت کے موں میں آنے کی دعوت دے رہا ہے چلو اس کا پریم گیت کسی کے تو کام آیا بلڈوگ اپنی خوراک کو پچا رہا ہے اور پانی کے آسپاس زندگی پہلے کی طرح ہی چل رہی ہے ایمفیبینز کو اپنی خوراک بنانے والا ایک سام لذیذ دکھنے والے ایک ریڈ فروگ پر نظریں جمائے ہیں یہ ہے ایک ینگ ہیرلڈ سنیب یہ چھوٹا مگر جان لیوا ہے اس کے زہر کا انسانوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن یہ کسی مینڈھک کو بڑی آسانی سے شکار بنا سکتا ہے مینڈھک خطرہ بھاپ جاتا ہے لیکن سام کو شاید دیر ہو گئی ہے اس ینگ سنیک کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مینڈھکوں کا شکار کرتے وقت ذرا سی ہیچ کی جاہد بھی خوراک چھین سکتی ہے یہ سام سامپوں کا ہی شکاری ہے اس کا نام ہے فائل سنیک اور اس کے اچانک نظر آنے پر ہیرلڈ سامپ 921 ہو جاتا ہے اس کیس میں زیادہ ماہیر شکاری کی جیت ہوتی ہے وہ اپنے شکار کو ایک آخری اور جان لیوہ سبق دیتا ہے ہیرلڈ سنیک فائل سنیک کی پکڑ سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب وہ بچ نہیں سکتا اور فائل سنیک کیونکہ سامپوں کا ہی شکار کرتا ہے تو اس پر سب سے جان لیوہ زہر کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اور یہ بینہ کسی ڈر کے اپنے شکار کو زندہ ہی نکل جاتا ہے صبح ہونے میں صرف ایک گھنٹہ باقی ہے اور بوش بیبی کی قسمت اب تک مہربان نہیں ہوئی ہے اگر اس نے ابھی کسی کا شکار نہیں کیا تو یہ سورج اگنے سے پہلے شاہد اپنا پیٹ نہ بھر پائے لیکن سوانہ اکثر دوسرے موقع دیتا ہے بوش بیبی کے لیے کبھی کبھی شکار کا سب سے مشکل حصہ ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ڈائیوں کی بھول بھولیا سے ہو کر گزرنا اسے اپنے دھیرج کا فائدہ ملتا ہے اور بوش بیبی کو ڈینر میں ایک موٹا تازہ گیکو مل جاتا ہے لیکن جب یہ کھا رہا ہوتا ہے تو پاس ہی گھاس میں حل چل ہوتی ہے شیر کا ایک ڈرہ ہوا بچہ اپنی ماں کو ڈھونڈ رہا ہے جو رات میں شکار پر نکلی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ اس کی ہر آواز اسے خوراک ڈھونڈ رہے دوسرے جانوروں کی نظر ملا رہی ہے مفرکان م ningも写ت coś ہے مانگ موسیقی 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 صبح ہونے سے کچھ ہی پہلے شیر کی ایک بھٹکے ہوئے بچے کی آوازوں کی طرف ایک خطرناک جانور کا دھیان چلا جاتا ہے ہائی نا اس ڈیفینسلس بچے کو مارنے میں ذرہ بھی نہیں ہچکے گا اس کے لیے کھلے میں ہونا موت کی سزا جیسا ہے اگر یہ زندہ بچنا چاہتا ہے تو اسے چھپنا ہوگا اور خاموش رہنا ہوگا اب یہ اس بچے کی طرف پڑھنے لگتا ہے لیکن بچے کی آواز اس کی ماں نے بھی سن لی ہے ہائی نا جانتا ہے کہ وہ اس لڑائی میں جیت نہیں سکتا شکاریوں کا دھیان بھٹک جاتا ہے تو اس ڈائیکر کو سکون سے چرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کی تو ایک اور رات سہی سلامت گزر گئی لیکن دوسرے اتنے قسمت والے نہیں رہے یہ ڈرنے یا بھاگنے کی بجائے اس پینجر کو دیکھ کر اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے اور اس پر سے ماں کھانے لگتا ہے گھاس چرنے والے یہ جانور اومنیورس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی چھوٹے جانوروں اور مرے ہوئے جیووں کو بھی کھا لیتے ہیں لیکن مانچ کی تلاش میں یہ اکیلا ہی نہیں ہے موسیقی دن نکل آیا ہے اور اب موت اندھیرے میں چھپ نہیں سکتی رات کے خون خرابے کے بعد تھکی ہوئی شیرنیاں اپنے بچوں کے پاس لوٹ آتی ہیں لیکن شکار پوری طرح کبھی خط نہیں ہوتا زندہ رہنے کے لیے سٹرگل جاری رہتی ہے کیونکہ یہاں موت کبھی سوتی نہیں